جب اتنا کلین کچن ہونا تو کام کرنے کا سیریسلی مزہ آجاتا ہے اور یہاں پہ ہمارا کیک ہم چیک کر لیں یہ میرے کارکردگی ہیں کہ میں نے بار بار اس سے لگا لگا کے نوترپک سینٹر سے بھی چیک کر لیتے ہیں اور ہنڈر پرسنٹ ہمارا کیک ہو گیا ڈن اور اب میں بس اس کی فلیم آف کروں گی اور اسے باہر نکال کے رکھوں گی اسلام علیکم جی ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے میں بلکل ٹھیک اور یہاں میرا کیک اچھا خاصا تھنڈا ہو گیا تھا اور اب میں اسے ڈی مولڈ کر رہی ہوں مجھے کیک بنانا بلکل نہیں آتا بلکل بھی نہیں آتا اور یہ کیک بھی میں نے اپنے بیپی کی ڈیمانڈ پر بنایا کہ مامہ بنائیں گی اور نہ الحمدللہ اچھا بن گیا میرے پاس پارشمنٹ پیپر ختم ہو گیا تھا تو یہ میں نے سمپل جنرل کا کاغذ لگا کے پاکستانیوں والے جگاڑ کی ہیں بٹ مجھے اتنی امید نہیں تھی کہ اتنا اچھا بنیں گا بٹ اچھا بنائے بہت اچھا بنائے سپنج بھی بہت اچھا سوفٹ تیکچر بھی بہت اچھا اور یہ فرسٹ ایور کیک ہے میری لائف کا جو میں نے کسی کے بردے کیلئے بکیٹی کیک تو میں بنا لیتی ہوں اگر بردے کا کیک تھوڑا سپیشل ہوتا ہے تو مجھے یہ تھا کہ پتہ نہیں میں کیا کروں گی بٹ بی بی کی ڈیمانڈ تھی تو پوری تو کرنی تھی اور سپنج اتنا سوفٹ بنا تھا اتنا ٹیکچر اچھا بنائے جالی تار بنائے بلکل اور بہت اچھی بنی تھی بچے بہت زیادہ ایکسائیٹرین ہیں صبح سے یہاں پہ تھنڈ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ دن کرتا ہے انسان سارا دن ہی نا کیا کر رہا ہے میرا بیٹا لیمن جوز بنا رہے ہو کس کے لئے بنا رہے ہو لیمن جوز ادھر دیکھو ماما کو دیکھو ایسے تھینک یو بلو تھینک یو بہیا کو دیکھیں بہیا اٹھے نہیں ہیں ابھی تک اور اب ہم چکھاتے ہیں بھائیہ کو تاکہ اٹھ کے ڈیکوریشن کریں گھر کی روم کی بھائیہ مینہ بی بی محمد برہان مہتشاں محمد مہتشاں گھٹ بھائے اپنے بیٹے ہو رہی ہے کس کی ہو رہی ہے ہرے کی آپ اٹھو نا اپنے بیلونز لگائے نہیں ہے دیتے ہو دیتے ہو دیتے ہو دیتے ہو دیتے ہو یہاں پہ میں گنیش بنا رہی ہوں کیکی ڈریسنگ کے لئے تو ملک ہے فل کپ ہاف کپ کوکو فاودر اور ہاف کپی شگر شگر آپ اس سے کم کر سکتے ہیں اقتہائی لے سکتے ہیں مگر میرے گھر میں زیادہ میٹھک آیا جاتا ہے تو میں زیادہ رکھ رہی ہوں اور ٹو ٹیبل سپون اس میں سے نا کون فلور لیں گے اور یہاں پہ مسٹر موتشم کچن میں آگئے ہیں ماما کی ہیلپ کروانے کے لئے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب موتشم میری ہیلپ کروانے کے لئے خود سے آتا ہے نا خیر گنیش سٹارٹ کرتے ہیں اور بہت ایزی سی ڈریسنگ ہے وداوٹ چوکلٹ بہت زبردست سی ڈریسنگ بن جاتی ہے ہم نے بس کوکو پاودر چینی اور ٹو ٹیبل سپون کون فلور کو ڈال کے اچھی طرح پین میں مکس کر لینا تب ہم نے فلیم آن نہیں کرنی اور اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی آدھا کب دودھ اور اس کے بعد میں اسے اچھی طرح مکس کر کے اور پھر فلیم آن کروں گی بہت ایزی ہے بہت سیمپل سی ہے مگر پان سے چھے منٹ لگتے ہیں بن جاتی ہے اور نا بٹ یہ ہے کہ آپ اس میں وکس مسلسل چلاتے رہنا ہے میرے پاس ابھی وکس نہیں ہے تو میں سپیچلر سے ہی کام چلا رہی ہوں بٹنا اسے ہلاتے رہنا ہے ورنہ اس میں جلدی سے نا لمس بننا شروع ہو جاتے ہیں اور بچے بہت زیادہ آج ایکسائٹیڈ ہیں سیریسلی خانی بھی بہت آپ کو پیچھے میرے ولاغ میں سارا شور سنائی دے رہا ہوگا کہ بچے کتنا ایکسائٹیڈ ہیں آج ایکچلی ہماری یہاں پہ کوئی فیملی نہیں ہے مطلب ننیال تلدیال دونوں ہی بچوں کے کافی دور ہیں اور فرینڈس تو ہیں یہاں پہ کافی مگر جو اپنے رشتوں کی بات ہوتی ہے وہ اپنے رشتوں اور ایسے بردے یا اید وغیرہ ہونا ایسے ایونٹ پہ کبھی کبھی فیل ہوتا ہے اور بینگ کا مدر پھر میں ان کے لیے جتنا کچھ کر سکتی ہوں میں کرتی ہوں بلکہ اس سے ڈبل کرنے کی کوشش کرتی ہوں مہتشم کی جب تک بردے ستیں تو گدرتی ایسا ہوتا تھا کہ ہمارا چکر لگ جاتا تھا گاؤں کا اور مل کے سیلیبریٹ کر لیتے تھے اور وہ مطلب بہت اچھا لگتا تھا بٹ اب جب سے ہانی ہے اور کچھ ہزبنٹ کی روٹین کافی تف ہو گئی ہے ہر کوئی ظاہری بات ہے ہر کوئی بیزی ہوتا جاتا ہے بس سیم ایسی روٹین ہے ہم لوگوں کی بھی تو اب ہمارا گاؤں جانا بہت کم ہوتا ہے تو اس وجہ سے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کی ہی ان کی خوشی کی اکارڈنگ کی کچھ نہ کچھ کروں اور ولوگز بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ میں بہت زیادہ تنہائی محسوس کرتی ہوں کہ چلیں ولوگ بنا لیتی ہوں آپ لوگوں سے باتیں کر لیتی ہوں میرا دن اچھا گزر جاتا ہے تھوڑی انجوائیمنٹ ہو جاتی ہے تو بس ورنہ میں کوئی اتنی پرفیشنل کوک نہیں ہوں اتنی پرفیشنل میجل کوئی ہائی فائی کوکنگ بیکنگ نہیں آتی بٹ آئیم سو ہیپی دوئنگ دس اور یہاں پہ موتشم بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں اور آپ کو ایک کیک کی ریسپی دینا چاہ رہے ہیں تو پلیز سنیں میرے پیٹے سے کیک کی ریسپی دیکھیں چوکلٹ ہم اچھا میش کریں گے اس کو چبا چپا دے اس کو میش کریں گے کیک کو لنائیں گے بٹیوں کو چوکلٹ کے اوپے لگائے گے اور یہ دیکھیں بس فائیف منٹ لگے ہیں اور میری گانیش بلکل ریڈی ہو گئی ہے اور اسے چیک کرنے کی یہ ہی ہے کہ آپ جب بھی اس میں سپون پھیریں تو یہ نیچے سے بوٹم اپنا پین کا چھوڑ دیں نظر آنا شروع دیٹمین یہ ریڈی ہو گئی ہے اور میں نے اس میں ایک ٹیبل سپون انسالٹیڈ بٹر ڈالا تھا وہ میں کیپچر کرنا بھول گئی اور یہ بلکل ریڈی ہو گیا اب میں اسے فلیم آف کر دوں گے اور پانچ منٹ ویٹ کروں گے تاکہ اس کی سٹیم نکھیں واؤو تینکیو مہتشم آپ نے تو اچھا کام کر دیا مممہ کی ساری ہیلپ کر دی اب یہ ٹھوڑے جو اور رہتے ہیں رہتے ہیں اور میں میں آپ کی ہیلپ کرواؤں ہی وہ دیکھو تھیم چھوڑ ہوتا میں اچھے موسم اتنا زیادہ تھنڈا ہوا ہے نا سارا دن ہی ہیٹر چلا کے رکھتے ہیں مگر پھر بھی ابھی بھی میں وائز اوپر کر رہی ہوں تو باہر اچھی خاصی بارش ہو رہی ہے اورنا میرے ہار تھنڈے ہو رہے ہیں سردیاں تو اس بار نا پرانے حساب جو ہے نا بے باگ کر رہی ہیں پھر کہ میں کیر کی نا بیس لانا بھول گئی تھی تو یہ میں فائل پیپر کٹ کر کے اس کے اوپر ریپ کر لوں گی اچھی طرح فولڈ کر لوں گی اور ہم اس کے اوپر ہی کیک رکھ کے اپنا ڈرسنگ کر لیں گے کیونکہ میری اس پلیٹ کے سائز کا ہی میرا کیک ہے تو ایزی لی یہ کام ہو جائے گا چلی سٹارٹ کرتے ہیں اب اس کی ڈرسنگ کرنا اور یہ گنیش اب تھنڈی ہو گیا ہے یہ ہاتھ لگانے کے قابل ہو گیا ہے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں اسے پوری کول ڈاؤن کرتی مگر آپ لوگ اس سے اچھی طرح کول ڈاؤن کیجئے گا اس سے اس کا ریزلٹ اور زیادہ اچھائے گا اور میرا جو کیک ہے وہ کنسٹرکشن بیس ہے کیونکہ دونوں وائز اور وائز کو ایسی ہی چیزیں پسند آتی ہیں اور بیبی نے خود کہا تھا کہ ماما مجھے ڈم ٹرک والا کیک چاہیے تو اس کے لئے نا کیک کی ملوک تھوڑی میسی ہی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ نے کوئی پلین ٹیم رکھنی ہے یا پلین منانا ہے تو اس کے لئے سے ہلکا سا تھنڈا کر لیں تو وہ زیادہ اچھی لوگ دے گا خیر میں نے یہ اس کے اوپر اچھی طرح کوٹ کر لیا آپ دیکھیں یہ بلکل بھی لیکویٹی فارم میں نہیں تھا اور یہ چھوٹے چھوٹے میرے پاس ڈرم ٹرکس ہیں کرینز ہیں اور میں اسے ہی اس کی گارنشنگ گارنشنگ تو نہیں کہیں گے جو بھی کہیں گے ہم وہ کر لیں اسے کیونکہ مجھے کی بیکنگ نہیں آتی تو مجھے بیکنگ کی ٹرمنالوجی بھی نہیں آتی اور میں یہاں پہ کوشش کری تھی تھوڑا فینسی بن کے کینچی سے کٹنے کی مگر مجھے وہ اس سے گٹی نہیں اور آخر کار مجھے سٹک خاص ہے تو انہا پڑی خیر یہاں پہ ہم کریں گے پلی سکرین کو اور اسے میں سٹک لگا کے اچھی طرح کور کر دوں گی تاکہ یہ اپنی جگہ سے نہ ہلے اور بس اس کو ہم اچھی طرح دو تین ڈم ٹرک اور ٹرینز وغیرہ لگا کے اس کی سٹنگ کریں گے تھیم آپ بیسیک جو کیک میں ہوتا ہے وہ اس کی بیس ہوتی ہے وہ اچھی بن جائے تو باقی سب بھی اچھا بن ہی جاتا ہے اب انشاءاللہ میں ٹرائے کرتی رہوں گی کیونکہ بچوں کو ایسی چیزیں پسند آتی ہیں اور بچوں بہت زیادہ میرے بیٹے اتنے زیادہ خوش ہو رہے تھے نا کہ ماما ہم نے خود کیک بنایا ہے اور ماما بابا آئیں گے تو بابا سپرائز ہو جائیں گے کہ یہ کیک کہاں سے آ گیا اور یہ جو چھوٹی چھوٹی ان کی خوشیاں ہیں نا بچوں کی اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا آپ یقین کریں اس انسان کا نا جو خون ہوتا ہے نا ڈبل ہو جاتا ہے اور میں ہمارا بھی بہت اچھا دن گزرا اور بس اب ہم اس کی کر رہے ہیں بنتیاں لگا رہے ہیں اس کا نا سٹائل ایسا ہے کہ یہ جو ڈرم ٹرکس ہے نا کچھ لوڈ کر رہے ہیں تو بس اب ہم اپنی طرف سے اس ایک تھیم دینے کی کوشش کر رہے ہیں ماما بیٹے اور ہم اپنے اس میں پروجیکٹ میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئے تھے اور آپ لوگوں کو کیسا لگا آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتانا ہے کہ میں نے فرسٹ ایور کے ایک ہے میری لائف کا اور ام بیری ایکسائٹڈ آپ لوگوں کو بھی یہ آواز سے بھی لگ رہا ہوگا بہت اچھا دل سے میں نے بنایا تھا اپنے بیٹے کے لئے اور بہت اللہ پاک کا شکریہ کہ میرے بیٹے کو کافی پسند آگئے تھا خیر اب ہم یہ کام کرتے ہیں وائنڈ اپ کیونکہ میں نے اس کے بعد کچھ بیلون وغیرہ بھی لگانے ہیں اور یہ نا کوکو پاودر ڈال کے نا ہم اسے اس طرح شیپ دے رہے ہیں جیسے یہ جو کرین ہے نا کہیں ڈگنگ کر رہی ہے اور وہ مٹی ہے مڈ کی شیپ دینے کی کوشش کی یہ اسے میں نے اور اپنی طرف سے تو میں بہت پرفیشنل کی طرح ہینڈل کر رہی ہوں ٹھیک ہے اچھا ہے میں خوش ہوں کہ اچھا بن گیا آپ لوگ بھی بتائیے گا لازمی اور آپ لوگ انہیں فرسٹ کیک کیسے بنائے تھے وہ کیسے بنے تھے وہ ایکسپیڈینس میرے ساتھ لازمی انسٹرگرام پہ شیئر کیجئے گا اور یہ مجھے گولڈن میں نہیں ملا بلیک میں ملا بہت ٹھیک ہے کام چل جائے گا اور یہ ہے میرے کیک کی فائنل لک الحمدللہ ٹیسٹ بہت اچھا تھا اور میرے بیٹے کی ڈیمانٹ بھی تھا جیسا بھی میں نے بنایا اور وہ بہت ہیپی تھا آپ لوگوں کو پسند آئے تو مجھے لازمی کمنٹ کر کے بتائیے گا بس اب بس اب ہم مارکٹ گئے تھے وہاں سے یہ بیلون اور یہ بلٹے ٹیک وغیرہ لے کر آئے ہیں کچھ اس میں یہ فائل سی ہیں سلور اینڈ گولڈن اب بس اس کو ہم لگائیں گے اور کریں گے تھوڑی سی ڈیکوریشن اور بچے بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں میں کیپچر نہیں کر سکی کیونکہ میرے ساتھ بچے تھے اور مجھے ان دونوں کو بھی دیکھنا تھا ایسے میں موبائل پکڑنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور یہاں پہ میں نے کپڑے نکال لیا ہے اور پریس بھی کر لیا تھے اور یہ اورنج شیٹ پڑا ہوں گی میں مہتشم کو اور اس کے ساتھ میں بلیک جینز ہے اس کی ہاں جی اس کی بلیک جینز تھی اور اس کے ساتھ ہے گری اپر اور یہ پیور ہو جائے گا مہتشم کا تھن بہت زیادہ ہے میرا موڈ نہیں تھا بر تھسمنٹ کا بہت موڈ ہو رہا ہے کہ چلو باہر چلیں اور ہانی کے میں یہ بلیک شیٹ اور یہ جینز سے لیا تھا اور اس پہ اس طرح پرس لگا کے اور پلیٹس لگا کے نا ڈیزائن بنایا تھا اور بڑا اچھا لگتا ہے بڑا ڈیسنٹ سی لوگ آتی ہے اس کی اور اس کے ساتھ میں یہ والا سٹرولر لوں کی بلو یہاں کلر ڈیفرنس لگ رہا ہے مگر میکس این میش تھا اور اس کے ساتھ یہ میں یہاں پہ ٹک ٹاک بنانے کی کوشش کر رہی ہوں تماما رہے ہ pueبلا بڑا ہم ان Beeline تھے کہ گرہ نہیں سی طرح پتا نہیں لوگ کیسے بلالیتے خیر ہم ریڈی ہوتے ہیں بولے پڑے پک مرے حیرت wann الرخل thats طوال حیرت انف сколько آپ دعوے جہ� کیا کیا بچے بابا دا کھڑا تکا مامی سمجھے کا ٹائم اور فوق کا عالم دیکھیں یار اتنی تھند پڑ رہی تھی کیا کلفی جمنے والی تھانڈ اور یہ گارڈ رنکل وغیرہ بچاری سردی میں گھڑے ہوتا ہے مجھے ان لوگوں پر بڑا ترس آتا ہے سیریسلی بڑا ترس آتا ہے اور میرے ہزبن کہتے ہیں تنخال یہ لوگ لیتے ہیں فال تو نہیں گھڑے ہوتے بٹ پھر بھی یار مجھے ان کے لیے بڑا سوفٹ کارنر فیل ہوتا ہے اور اب ہم آگے ہیں ہاؤڈی پہ اور یہاں کے برگر ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے اور اتنی اچھی انہوں نے اوپن ایریا میں کی ہوئی تھی یہ ڈیکوریشن وکیرہ کی ہوئی ہے بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ آکے اور یہ سموگ چلائی ہوئی تھی انہوں نے کوئلے چلائے ہوئے تھے اور اس سے ایڈموسٹر بڑا اچھا سا بناوا تھا اور خیر ہم لوگوں نے بہت انجوائے کیا اور یہاں پہ ابھی آرڈر کا ویٹ کر رہے تھے اور تب تک میں اور بچے گھوم پھیر رہے تھے پکچرز بنا رہے تھے انجوائے کر رہے تھے اور یہ ایک کیٹو تھی جو ہمارے ساتھ ساتھ گھوم رہی تھی اور بس اب کھاتے ہیں کھانا اور اس کے بعد چلیں گے گھر بچوں کے ساتھ بلوگ بنانا تو ڈیفیکل پلیز سپورٹ می دس مادرہوڈ جرنی میں لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب می چینل تینک یو